اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی دردناک اور عبرتناک ہے خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے مگر مرد بھی اس کو غیرت کے کانوں سے سنیے گا اس ویڈیو کو دیکھنے سننے کے بعد ضرور آپ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے قبر کے اس عذاب کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا اس لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور کومنٹ میں استغفار لازمی لکھ دیجئے گا تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین آج کا بیان خاص طور سے خواتین کے لیے ناظرین آج کا بیان خاص طور پر خواتین کے لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ عورتیں ہی عام طور پر ایسی برائیوں اور گناہوں کی مرتقب ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی سادر ہوتا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزاتے خود کتنا ہولناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور پھر بالوں کے بن لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دے سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے اس کے بعد حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ ابا جان ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے آمال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے آمال تھے جن کی وجہ سے آپ نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا ہے اس کے جواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نہ محرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی ناظرین اگر ہم اپنے گردو پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے حالانکہ خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہیں کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم سطر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دوپٹہ لے لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دوپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ سطر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی بعض خواتین باریک دوپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دوپٹے کو دہرہ کر لیتی ہیں حالانکہ دہرہ کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں یا بعض اوقات دوپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چٹیا باہر نکلی ہوتی ہے وہ دوپٹے کے اندر نہیں چھپتی یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے اور مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی اور چہرہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نہ مہرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے پردے کا حکم الگ ہے اور سطر کا حکم الگ ہے پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے جس کو نہ مہرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نہ مہرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا احتمام کر لیتی ہیں لیکن گھر کے اندر جو نامہرم مرد یا قریبی نامہرم رشتہ دار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا احتمام نہیں کرتی ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے گردن بھی کھلی ہے بازو بھی کھلی ہیں گریبان تک کھلا ہوا ہے اور بعض خواتین ساڑی اس انداز سے پہتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹ بھی اس میں نظر آتی ہے مثلا دیور یا جیٹ یا تایا ذات بھائی پھپی ذات مامو ذات اور خالہ ذات بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی احتمام نہیں ہے ان کے سامنے سر سینہ ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو نامہرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے مثلا دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ ہی رہتے ہیں اب ہر وقت ان کی آمدو رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دپٹا اس طرح اڑے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دپٹا اس طرح باندے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پنڈلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائیں پنڈلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سرہ سر ناچائز ہے صرف چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر کھلے رہے اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھنگٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے اور ضرورت کے وقت اسی گھنگٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھنگٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں بہتر دے کہ آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باری دپٹا اوڑ کر اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا برائے نام دپٹا گلے میں ڈال رکھا ہے سر پر نہیں رکھا بازو بھی کھلے ہیں کونیاں بھی کھلی ہوئی ہیں کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں اور ان کلائیوں میں زیور بھی پہنا ہوا ہے اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رواج بھی چل پڑا ہے لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان آزا کو کھولنا جائز نہیں اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز نہیں ہے لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے باہر نکلتے وقت بھرکے اور پردے کا کوئی نام نہیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے جست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمائع ہو رہا ہے لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں نہ محرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا اللہ کی پناہ ناظرین یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لئے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو چنانچہ یہ لوگ حمد کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلو گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دئیے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لے اب جو لوگ قبستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا نہازہ کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی ہوں لو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہے نہ خال ہے صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ خال ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنا موں کھولا جب لوگوں نے اس کا موں دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے اس نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نہ مہرم مردوں کے اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے میرے ہونٹ بھی کٹ دیئے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور وہ مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا ناظرین اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا ہے بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں ناظرین جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے چنانچہ نہ مہرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا پھر فرمایا ہے عورتوں کے جہنم میں کسرت سے جانے کی چار وجوہات ہیں پہلی ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابداری کا جذبہ کم ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خامند کی فرما برداری بہت کم ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بند تھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب آلہ سے آلہ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کے بے پردہ باہر نکلیں گی اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے یہ جو آرائش و زبائش کے ساتھ صرف اپنے شہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے کیونکہ شہر کے لیے آرائش و زبائش کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے اس وقت یہ فعل گناہ حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا واجب ہے ناظرین آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورتیں گھر سے باہر بلکل ہی نہیں نکل سکتی پردے کی شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت وہ باہر کے کام انجام دے سکتی ہیں تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یقیناً آپ نے اس سے عبرت حاصل ضرور کی ہوگی ویڈیو سے کچھ سبق حاصل کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں بے پردہ ہونے سے محفوظ رکھے آمین جا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا پس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ